to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ehmad. In today's video, I am going to talk about Ribonucleic Acid. First year کی بیال جی سے ہے جو نیوکلی ایسٹ کا ٹاپک ہے Ribonucleic Acid. آج ہم سب سے پہلے ان کی جو Ribonucleic Acid اس کی کیمیکل سٹرکچر کو ہوں ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اس کا جو فرس پروپٹیز ہے وہ کیا ہے؟ اس کا جو فرس پروپٹیز ہے نا رائبو نیوکلی ایسٹ جانا ہے اس کو پولیمر کا ورٹ کہتے ہیں یہ پولیمرز ہے اور ہم پولیمرز جانتے ہیں پولیمرز کہتے ہیں نا جو میکرو مالیکل ہے لارج مالیکل کس کی پولیمرز ہیں نیوکلیوٹائیڈز کی نیوکلیوٹائیڈ اس کی یونٹ ہے نیوکلیوٹائیڈز اس کی کیا ہے یونٹس ہے تو یہ فرس پوائنٹ ہو گیا دوسرا پوائنٹ ہے کہ آہ 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 آ رائبوز اور ان میں سے فائف کاربن شوگر اور وہ کیا ہوگا رائبوز ہے ٹھیک ہے اب ان میں سے ٹوٹل آپ کو فور ڈیفرنٹ that is called فور ڈیفرنٹ ٹائپس آف نیوکلوٹائیڈ مینے گا ڈیفور ڈیفرنٹ ٹائپس ٹائپس آف نیوکلوٹائیڈ نیوکلیوٹائیڈ اور اس فور ٹائپس آف نیوکلوٹائیڈ کو ہم نام کس بیس پہ دیتے ہیں اس بیس پہ دیتے ہیں جو نائٹروجینس بیس موجود ہوتا ہے یعنی بیسٹ آنٹ نام ہم کس پہ دیں گے جو نائٹروجینس بیس موجود ہوگا اسی کے لحاظ سے ہم اس کو کیا کرنے گے نام دیں گے جو بھی نائٹروجینس بیس جو ہے نا نائٹروجینس بیس موجود ہوگا یعنی اسی بیس کے لحاظ سے ہم اس کو کیا کرنے گے نیوکلوٹائیڈ کو نام دیتے ہیں فور ایکزمپل سے دیکھتے ہیں آپے اگر سائٹوسین موجود ہوتا ہے سائٹوسین موجود ہے تو پھر اس قوم کیا کہیں کہ سائٹوسین رائبو نیوکلیوٹائیڈ رائبو نیوکلیوٹائیڈ کا ورڈ یوز کر سکتے ہیں اگر گوانین ہے تو ہم اس کے لئے ورڈ یوز کرتے ہیں گوانین رائبو نیوکلیوٹائیڈ رائبو نیوکلیوٹائیڈ کا ورڈ یوز کر سکتے ہیں اگر ایڈانین موجود ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں ایڈانین ایڈانین رائیبو نیوکلے کے سیڑ کہتے ہیں انہیں رائیبو رائیبو نیوکلیو ٹائٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں اور اس میں سے ایک اور جو یورسل ہے یوری سل تو اس کو ہم رائیبو رائیبو نیوکلیو ٹائٹ جو ہے یوز کرتے ہیں اب ان چاروں کی ارنجمنٹ کس طرح ہوتا ہے یہ RNA میں یہ کس طرح لنک ہوتا ہے تو یہ جو RNA میں ہے یہ چاروں نیکلوٹائیٹ جو لنک ہوتا ہے سیم آرینجمنٹ ہوتی ہے جس طرح DNA میں ہوتی ہے وہ آج ہم دیکھتے ہیں بلکل سیم DNA کی طرح اس کی آرینجمنٹ ہوتی ہے سیم آرینجمنٹ جو ہے وہ DNA انہوں سے طورہ سا فرق ہے وہ فرق یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو RNA ہے نا RNA جو رائیو نیکلکسٹ ہے یہ بیسیکلی سنگل اور کیا ہے اس کو ہم سنگل پولی نیکلوٹائیٹ سٹرینڈ کہتے ہیں پولی نیوکلیو نیوکلیو ٹائیڈ سٹرینڈ کہتے ہیں سٹرینڈ اسٹی آر اینڈی سٹرینڈ کہتے ہیں اور ان میں سے ایک ڈیفرنس ہی ہے کہ تائمین جو ہے DNA میں موجود ہوتا ہے وہ تائمین یہاں پہ نہیں ہوگا یا تائمین کی جگہ یورا سیل ہوگا یورا سیل ہوگا تو آج اس کی ہم اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح DNA کا جو سٹرچر تھا وہ ہم اس کی کیمیکل سٹرچر کو ڈراؤ کرنے کی کوشش کرتے ہیں چلو اس کو ڈراؤ کرتے ہیں کہ اس کا جو سٹرچر ہے وہ کس طرح ہے تو یہاں سے اس کی سٹرچر ڈراؤ کرتے ہیں یہاں سے اس کی سٹرچر کو ڈراؤ کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں کہ اس کی سٹرچر کس طرح ہوتا ہے تو یہاں سے دیکھ لیتے ہیں اس کی سٹرچر جو ہے نا ہم اس کو یہ بھی ہٹا دیتے ہیں اور کیمیکل سٹرچر نیجی سے ڈراؤ کرتے ہیں ہم بیسیکلی لیں گے رائیبوز شگر لے لیں اور ان میں سے فرق بھی سکانے کی کوششی کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک رائیبوز ہم بنانا چاہتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک رائیبوز ہے ان میں سے آپ کو فرق ہی بھی سکانگا کہ جو ڈین اے کی رائیبوز اور اس کے رائیبوز میں کیا فرق ہے تو یہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ایک اور بن گیا یہاں سے اور یو ہم لیکھ لیتے ہیں یہ والا اس کو ہم یو کر سکتے ہیں یہاں سے یہ ہوگی ایک اور اور ہم یہاں سے ایک اور بھی بنائیں گے اس طرح اور یہاں سے آپ کے پاس ایکسیجن ہے یہاں سے بھی بنائیں گے ایک اور یہاں سے ہم اگر دیکھ لیتے ہیں یہاں سے تو ہم توڑا سا گر نیچے بنا دے تو پھر ٹیک ہوتا ہے کہ اس میں ایکزیکٹلی انسر آ جائے گا یہاں سے ہم بنا لیں گے یہاں سے تو یہاں سے یو بنا لیتے ہیں اور یہاں پہ ایکسیجن ہے یہاں سے یہ آپ کے پاس فور ہم نے کیا بنائے رائیبوز شگر بنا لے اب رائیبوز میں ان میں سے فرق کیا ہے اب اگر کاؤنٹنگ کریں گے نا یہ کاربن نمبر ون ہے ٹو ہے تری ہے فورت ہے اور یہاں بھی آپ کے پاس فائف کاربن ہوگا یہاں سے اگر دیکھ ون تو یہ نیچے آپ کے پاس کیا ہے یعنی ٹو کاربن تری کاربن فور کاربن فائف کاربن the same go for it ون ٹو تری اب پرق سکانے کی کوشی کرتا ہوں کہ فائف ہو گیا یہاں آپ کے پاس ون ٹو تری فور اور یہ فائف ہے اب یہاں سے دیکھ لیتے ہیں کہ ڈین اے اور ان اے میں کیا ڈیفرنس ہے یہاں پہ ڈین اے میں بیسکلی کیا تھا یہاں پہ کیا تھا بیسکلی اونلی ایچ تھا یہاں پہ آپ کو او ایچ ملے گا اور کاربن نمبر تری میں بھی او ایچ ملے گا یہاں the same آپ کے پاس اس طرح او ایچ ہوگا او ایچ ہوگا اون جی ادھر آپ کے پاس ایچ ہٹا ہے ادھر اکسیجن نہیں ہے جو ڈین اے ہیں یہ بھی آپ کے پاس او ایچ ہوگا اس کو ہم ریز کریں گے واپس یہاں پہ آپ کے پاس اس طرح ہوگا یہ والا یہ ہم ریز کریں گے یہاں سے کاربن نمبر تری کے ساتھ اب ہم نے کاربن نمبر فائف کے ساتھ کیا کرنا ہے ہم نے اٹیج کروانے کونسی چیز کو اٹیج کروانے پاسپیٹ گروپ کو اٹیج کرتے ہیں پاسپیٹ گروپ کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح اٹیجمنٹ ہوتا ہے اس کی جو اٹیجمنٹ ہے ہم یہاں سے یو کر لیتے ہیں یہ کاربن ہے کاربن سے یہاں پہ آپ کو اکسیجن مل جائے گا اکسیجن سے یہ نکل لے یہاں پہ آپ کے پاس پی ہا جائے گا پی کے نیچے ڈبل بانڈ اکسیجن یہاں پہ اکسیجن یہاں پہ اکسیجن پاسپیٹ کے ساتھ اس نے بانڈ بنا لیا یہاں پہ ہم نے اس بانڈ کو منشن کیا یہ آپ کے پاس یہاں پہ آپ کے پاس مائنس ہوگا یا بھی مائنس لگا لیا اب ہم یہاں سے اچ کو ہٹا لیتے ہیں یہاں سے کیا کرتے ہیں اور یہاں سے یہ جو ہے توڑا سا کیا کرتے ہیں یہاں سے یہاں سے ہم اس کو او اچ یہاں سے لگتے ہیں اس کو ہم ہٹا لیتے ہیں یہاں سے اچ ہم نے کیا کرنے ہٹانا ہے تو اچ جب ہم ہٹائیں گے تو یہاں سے ہمارے کس کے ساتھ بان بن جائے گا یہاں سے نیچے آپ کے پاس فوسفیٹ ہے کیا ہے فوسفیٹ ہے اب یہ یہ جو آپ کے پاس بننے جا رہا ہے اس کو ہم یہاں سے ٹک کر لیں گا یہاں سے آپ کے پاس کیا ہیں اکسیجن ہے تو اکسیجن کس کے ساتھ بانڈ بنائیں گے پی کے ساتھ اور پی سے نیچ ہے آپ کے پاس اکسیجن یہاں پہ آپ کے پاس اکسیجن ہے یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے اکسیجن ہے اب یہ اکسیجن کارپن نمبر فائیو کے ساتھ بانڈ بنائے گا یہاں سے اس کو ہم یو کر سکتے ہیں یہ والا یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ خالی اینڈ ہے خالی اینڈ پہ مائنس بی لگا سکتے ہیں یہ آپ کے پاس جو ہے بانڈ بن گیا اس کو آرسٹ کر دیا ہم نے اب یہاں سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم یعنی پاس بڑائیسٹر یہ جو آپ کو نظر ہے اس کو پاس بڑائیسٹر لنکیج کہا جاتا ہے اچھا اب کیا کرنا ہے اب پھر یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے اچ کو ہٹانا ہے اور یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے پی پی کے نیچے آپ نے ڈبل پون کر لیتے کہ آپ کو concept جو ہے exactly clear ہو جائے گا یہاں سے ایچ آپ نے ہٹانا ہے تو ایچ ہٹا ہے اس کے ساتھ بان ہو گا یہ پی کے ساتھ بان بن جائے گا نیچے ڈبل بان بن جائے گا سنگل یہاں پہ ایکسیجن یہ ایکسیجن یہ ساتھ کاربن کے ساتھ بان بنائیں گے یہ والے بان یہ ہے آپ کو یہ بان ہو گیا یہ کیا ہوگا یہ اس نے یہ بان بنا دیا ٹھیک ہے اچھا یہ جو آپ کے پاس بن گیا یہ آپ کے پاس کونس ہے یہاں پہ بی مائنس آپ لے گا سپے تو آپ سٹینڈ کو فائف تو تری انڈ تک کس طرح لے گے جانا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس انڈ میں سب سے پہلے آپ نے اٹیج کرنا ہے کون سا چیز اٹیج کریں یہاں پہ ہم نے ایک اٹیجمنٹ لائنی ہے جس کو ہم بیسیکلی نام دیں گے اس کو ہم کون سا اٹیج کرنے کے سب سے پہلا سب سے پہلا ہم سائٹوسین جو ہے وہ اٹیج کرنا چاہتے ہیں تو سائٹوسین کی سٹرکچر کرتے ہیں ان ہے یہاں سے پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اس کو یہاں یوں کر لیتے ہیں یہاں سے اور یہاں سے تو یہاں سے آپ نے کیا کرنایا یہ بنانے ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ نے کچھ لیبلنگ بھی کرنا ہے لیبلنگ کس طرح کریں گے یہاں سے ہم نے آپ کو بات N لکھنا ہے N جس کو ہم کیا کہہ تھے N nitrogen یہاں سے کیا کریں گے Nuneальные n leking ہے اوپر سے کیا کرنا ہے اوپر سے آپ نے NH2 لکھنا ہے NH2 कا word ہم use top2Ye Nicholas and is called NH2 اور اب اب کیا کرنا ہے یہاں سے ہم نے ڈبل بانڈ بنانا ہے یہاں سے کیا بنانا ہے یہ ڈبل بانڈ بن گیا اور ڈبل بانڈ بن گیا اب یہاں سے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ نے ڈبل جو ہے نا وہ اکسیجن یعنی اکسیجن کے ساتھ ڈبل بانڈ بنانا ہے کیس کے ساتھ تو اکسیجن کے ساتھ ڈبل بانڈ بنانا ہے اب یہاں سے آپ دیکھ ان ہے تو آپ نے یہاں پہ بھی ایک بانڈ بنانا ہے ایک بانڈ اور یہ آپ کے پاس کس کا سٹرکچر ہو گیا اس سٹرکچر کو ہم کیا نام دیں گے اس سٹرکچر کو نام دیں گے سائٹروسین یہ آپ کے پاس کیا بن گیا سائٹروسین کا سٹرکچر بن گیا اب آپ نے یہاں سے گوانین کا سٹرکچر دروہ کرنا ہے تو گوانین کا سٹرکچر پہلے سے دروہ کرتے ہیں گوانین کا سٹرکچر کس طرح ہوتا ہے تو یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس N ہے N ہے یہاں سے آپ نے کیا بنانا ہے یہاں سے N پھر یہاں سے اور پھر U کر لیں یہاں سے تو یہاں سے آپ نے کیا بنانا ہے ن اور یہ ن کو ہم کس طرح تیج کرتے ہیں یہاں سے ہم نے دبل رنگ بنانا ہے تو یہ آپ کے پاس ú structure میں آ جائی گا اب آپ نے کیا بنانا ہے یہاں سے ایک اور سنن بنانا ہے یہاں سے یہاں سے اس طرح یہاں سے پھر یہاں سے اور پھر یہاں سے اس طرح اب اس کو لیبل کرتے ہیں تو لیبل کرنے سے پہلے ہم نے یہاں سے ن لکھنا ہے N لKen گے ن یہاں سے N لکھیں گے یہاں سے بھی N لکھیں گے That is called N N کو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے N کریں گے اب بانڈنگ پورا کرنی ہے تو بانڈنگ کس طرح پورا کریں گے سب سے پہلے یہاں سے آپ نے ایک بانڈ بنانا ہے یہاں سے بھی ایک بانڈ بنانا ہے اور آپ نے اوپر کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سے ایچ بھی لگانا ہے ایچ اٹیج کرتے ہیں کیا کریں گے ایچ کو ہم اٹیج کریں گے اور یہاں سے کیا کرنا ہے یہاں سے ایک ڈبل بانڈ جو ہے نا بنانا ہے ڈبل بانڈ اور یہاں سے کیا کریں گے ان ایچ ٹو کو کیا کریں گے اٹیج کریں گے اور اوپر سے کیا کریں گے اوپر سے آپ نے ڈبل اکسیجن جو ہے وہ اٹیج کریں گے تو آپ کے پاس کیا بن گیا یہ کس چیز کی سٹرکچر ہے یہ سٹرکچر آپ کے پاس بن گیا جس کو ہم کیا نام دیں گے جس کو ہم گوانین کا سٹرکچر کا نام دیں گوانین اب آپ نے کیا ایڈنین اٹیج کریں گے ایڈنین کہا پہ اٹیج کریں گے ایڈنین کو ہم یہاں سے اٹیج کرنے ہیں یہاں سے تو ایڈنین اٹیج کرنے کے لئے ہم کیا کرنے ہیں یہاں پہ این اینا پھر اس طرح سٹرکچر اس طرح اور اس کو ہم یو کر لیتے ہیں تھوڑا سا اس کو سیدھا کر لیتے ہیں اس طرح اور یہ اپنے اس طرح بنانا ہے یہاں سے آپ این اے اور ان کو اس طرح ملا دیتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں اس دبل درنگ بنانا ہے دوبارہ اس طرح سیکوینس ہے اور یہ اپنے اس طرح بنانا ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ اس طرح دوبارہ اب دوبارہ اس کی برنڈنگ کرنی ہے اس کی اٹیجمنٹ کس طرح کرنی ہے یہ کس کی سٹکچر ہے یہ ہم سٹکچر ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایڈنین ایڈنین میں کیا کرنا ہے ایڈنین میں سب سے پہلے آپ نے اس بانڈ کو یہ ڈبل بانڈ ہے اس کو میں ڈبل سے ریپرزنٹ کروں گا ریڈ سے کہ آپ کو یہ نظر آئے گا یہ ریڈ بانڈ اس کو کیا کہتے ہیں یہاں سے آپ نے این کو اٹیج کرنا ہے این یہاں سے بھی آپ نے این کو اٹیج کرنا ہے یہاں ہے اوپر سے آپ نے کیا کٹیج کرنا ہے یہاں سے آپ نے اس کو کہتے ایچ ٹو این ایچ ٹو این آپ نے اٹیج کرنا ہے ایچ ٹو این آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایچ ٹو این کو اٹیج کرنا اب یہ اس کی بانڈنگ پورا کرنے ہے تو ہم یہاں پہ بھی ایک بانڈ بنائیں گے یہاں پہ کیا کریں گے بانڈ جو ہے نا وہ بنانا پڑے گا اب یہاں سے کیا کرنا ہے یہاں سے بھی ایک بانڈ بنانا ہے اور یہاں سے بھی ایک بانڈ بنانے ہیں تو یہ سٹرکچر بھی کیا ہو جائے گا یہ سٹرکچر بھی پورا ہو جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ایک اور سٹرکچر بنانے ہیں کاربن نمبر ون کے ساتھ ہم یہ کون سا سٹرکچر ہوگی یہ ایڈینین کا سٹرکچر ہوگی ایڈینین اب ایڈینین کے ساتھ کیا کریں گے ایڈینین کے ساتھ یہاں پہ آپ کے پاس ایک کیوں کے تائمین تو ہے نہیں یوریسل اٹیش کرنا ہے تو یوریسل کی structure کو draw کر دیں کس کی structure کو draw کریں گے یہاں سے آپ کے پاس نائٹروجن ہے یہاں پہ آپ کے پاس egg ہو گیا یہاں پہ دوسرا یہ آپ نے کس کا structure بنانا ہے یہاں ہم بنائیں گے کس کا structure جس کو ہم نام رکھیں گے ان میں یوریسل یہ کس کا structure ہوگا یوریسل کی structure کو بنانا ہے یوریسل کے ساتھ یہاں پہ کیا کریں گے double bond بنائیں گے oxygen کے ساتھ اور oxygen کے ساتھ double bond بنائیں گے سے کیا کریں گے یہاں سے آپ کے پاس ان ایچ ہوگا ان ایچ یہ ان ایچ ہوگا اور ان ایچ کے ساتھ ساتھ یہاں سے آپ کے پاس کیا ہوگا اگر ہم یہاں سے دیکھیں تو آپ کے پاس کیا ہوگا ڈبل بانڈ آف کیا ہوگا ڈبل بانڈ جو ہے آپ کے پاس آئے گا اور یہاں پہ اکسیجن کی کیا ہوگا اکسیجن کی ڈبل بانڈ جو ہے نا وہ آگیا یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ بھی آپ کے پاس اکسیجن کی ڈبل بانڈ ہوگی اور یہاں آپ نے ٹیجمنٹ کس طرح کرنے ہیں الیمنٹ کو اس طرح ٹیج کرنی ہے اب اگر ہاں کہ اگر ہاں پہ دیکھ پو ہے یہ کسی چیز کی آ سٹرکچر ہو گیا آ اس سٹرکچر بین کو ہم کا نام دیں گے یورسال یہ آپ کے پاس ک 문제 سٹرکچر homo 那وں گا یورسال سٹرکچر ہوگا تو دیکھ لیتے ہیں تو یہ کیا ہوا یہ آپ کے پاس آپ اس کو لیکھ سکتے ہیں کیمیکل کیمیکل سٹرکچر آف آر این اے کیمیکل سٹرکچر سٹرکچر آف آر این اے کیمیکل سٹرکچر آف آر این اے یہ آر این اے کا سٹرکچر تھا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل سیمیلر جس طرح میں نے